ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرس سے درود بھیجتا ہوں یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لئے وقف کروں یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لئے درود پڑھا کروں یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں یا آپ کے لئے دعائے رحمت کروں درود کا مطلب یہی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی وقت صحیح ہے ون فورت آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا وقت مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر دے تو یہ تیرے ہی لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے تو یہ تجھ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لئے وقف کرتا ہوں یعنی جتنی دیر میں اور دعائیں مانگتا ہوں وہ سارا وقت صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لئے وقف کر دیتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لئے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا گویا اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگ سکے اسا بعض وقت انسان کی ڈپریشن غم دکھ تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں بعض پریشانیاں اس طرح انسان پر آ پڑتی ہیں کہ انسان ہوش و حواظ کھونے لگتا ہے ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لئے سارے غموں دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا پھر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے